نمسکار میتروں میں اپنے بات سوا چینل میں آپ کا سواغت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سے کچھ ہل ہوں گے میتروں اگر آپ میرے چینل کو آج پہلے بار سن رہے ہیں تو پلیج لائک کریے سبسکرائب کریے شیئر کریے اور آئیے آج ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں کہ سفلتہ کی کونجی جیون میں کیا ہے میتروں جیون میں سفل ہونا بھلا کو نہیں چاہتا کوشش سب ہی لوگ کرتے ہیں پرنتو سفل بہت کم ہی لوگوں پاتے ہیں کچھ لوگ بہنت بہت زیادہ کرتے ہیں پھر بھی اسفل ہو جاتے ہیں کیونکہ شاید انہیں صحیح طرح سے جنکاری نہیں ہوتی کہ سفلتہ کیسے حاصل کرے اس کے بپریت کم مہمت کرنے والے لیکن صحیح جنکاری رکھنے والے جلدی سفل ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں سفلتہ کے لئے کوئی جروری طریقے اور ٹپس عوض سے لیکھنا چاہئے اور سکھنا چاہئے کہ صحیح طریقہ کیا ہے اور صحیح ایک کونجی کیا ہے سفلتہ کے لئے تو آئیے مطروں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھئے سفلتہ کے لئے پہلا کجی ہے پہلا ٹپس ہے آپ کے لئے کہ آپ صدیوہ کارے کو پورے اتصاہ اور لگن سے کریں کسی بھی کارے کو میرے دوستوں اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو بالکل آپ اس کارے کو اپنا سمجھ کر کریں یہ کسی اور کا کارے ہے ایسا نہیں آپ کی ڈیوٹی ہے ایسا نہیں آپ اس کو پورے لگن سے کریں میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو سفلتہ پانے میں کوئی بادہ نہیں آئے گی دوسرا آپ کے لئے ستر ہے خوش رہے اور صدا دوسروں کو خوش رکھے پریاز کریں جتنا آپ کے پاس ہے آپ کے چہرے سے ایک سمائل ہونی چاہیے اور جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو خوش ہو کر کے بات کریں اور پریاز کریں کہ آپ سے کوئی خوش ہو سکتا ہے تو اس کو خوش رکھنے کا پریاز کریں آپ سفللشت ہوں گے تیسری کنجی ہے آپ کے لئے خود کے کاریوں سے ثابت کریں کہ آپ آپ کی سب سے اچھے کارے ہیں آپ سب سے بہتر ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں آپ ایسا کام کریے کہ آپ سفل ہوئے جیسے آپ لکھئے ٹاٹا برلا امبانی آئی ایس سب ہی بن جاتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کارن کیا ہے کیونکہ ان کے خود کے کام اپنے آپ پر بھروسہ ہے اور دوسروں پر بھروسہ نہیں اس لئے سفل ہو جاتے ہیں ہر ایک اور پانچ چوتھی کنجی آپ کے لئے کہ ہار کی سمبھاؤنا کو ختم کریں جیون سنگھرش ہے آپ ہاریں گے کوئی کارے کریں گے تو ہاریں گے ہر بار سفل نہیں ہوں گے لیکن ہارنا ہی آپ کا راستہ موڑنا نہیں ہے راستے پر چلنا آپ کا چوتھا سفلتا ہے اگر آپ چلتے رہیں پانچوی بات آپ اپنے دماغ کو شانت اور اپنے بس میں رکھیں مستشک آپ کے مائنڈ کو یعنی دل اور دماغ دونوں کو کنٹرول انڈر کنٹرول رکھیں اور شانت رکھیں ہمارا من اڑتے پانچی کی طرح ہوتا ہے ایک بسے پر سوچنا شروع کرتا ہے اور دوسرا سماپ کر دیتا ہے ہر بار چینج کرتا رہتا ہے اس لئے اپنے من کو شانت رکھیں اور اپنے بس میں رکھیں اور ایک جگہ فوکس کر کے چلیں آپ سفل ہوں گے سمیہ کا پابند بنیں سمیہ پر آپ کی پکڑ ہونی چاہئے سمیہ اپنی گتی سے چل رہا ہے لیکن آپ سمیہ کی ویلو کریں اس سمیہ کی ویلو رہے گی تو آپ کو سفلتا پانے میں کوئی بادہ نہیں آگیا اور کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا اس لئے آپ سمیہ کے ساتھ چلیں اور سمیہ پر پکڑ بنا کر رکھیں جاگرک اور سچیت رہیں دھیان رکھیں آپ کو جاگرک نہ کھاؤ کا بہت لوگ ہوتے ہیں جو لپرواہت ہوتے ہیں اور اپنے لکش کے بارے میں بارک سے بارک جنکاری کو جاننا نہیں سمجھ پاتے آپ پریاست کریے جاگرک رہیے اور ہر چھوٹے باتوں پر دھیان دیجئے پھر آپ کی سفلتہ دیکھئے کہتے کیسے قدم چمتی ہے ادارتا اور امانداری آپ اپنا پہچان بنائیں آپ ادار ہیں اور اماندار ہیں یہ دو آپ اپنی پہچان ضرور بنائیے اگر ایسا آپ بنتے ہیں تو آپ کو ہر کوئی آپ کے چرنوں میں جھوکنے کے لئے تیار ہو جائے گا اور آپ کو سفلتہ سے کوئی نہیں رکھ سکتا دوردرشی اور آشاوادی بنے فیچر ورینٹڈ مائنڈ آپ فیچر ہے آپ کے پاس ایک پلان ہے آپ کے پاس ویجن ہے ایسا اگر آپ بنے اور آپ کنفیڈنٹ سے آشاوادی ہیں ایسا اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ نشترپ سے سفل ہوں گے اپنی کمجوریوں اور کشمتاؤں کو پہچانے پردیک بکتی اپنے بارے میں جتنا بہتر جانتا ہے دوسرا کوئی نہیں جان سکتا اس لئے آپ اپنے آپ کو بہتر کریں آپ کی کیا نگٹی پوائنٹ ہے آپ اسے دور کریں اور کیا آپ کی کشمتہ ہے اسے پرکھر کریں آپ سفل ہوں گے اور دوستوں آپ ایسے ہی کچھ میرے ٹپس تھے جسے سفلتہ کی کوجی ہے آپ کے لئے اسے آپ نہ کر دیکھیں سفل ہوں تو میرے اس ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ جرور کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے پھر اگلے ویڈیو ملتے ہیں اوم شانتی